اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہم مشرقی حسین آباد میں موجود ہیں اور یقینا یہ میرا گاؤں ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ موسم سرما کی ایک فصل مکمل ہو چکی ہے اسے کارنے کے بعد دوسری فصل وہ اگائی جاری ہے اس کے لیے یقینا زمین میں کارست کی جاری ہے اور دکھاتا چلوں کہ نیو ٹیکنالوجی has been in the villages اور یہاں پہ دکھاتا چلوں کاکو سلطان جو کی ہمارے بہتی محترم جو ہے نا استاد ہیں اور بہتی کوپریٹی انہوں نے یہ جو مشین ہے یہ خریدی ہے اور بہتی سکل فول بندے ہیں اور ہر فن مولا ہے بہت کم کرتے ہیں گاڑی بھی چلاتے ہیں بہت ہیوی مشنری بھی چلاتے ہیں اور جو ہے نا گریلو استعمال کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کر آئی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست یہاں پہ جو ہے نا اور اگر میں اس سائٹ کو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤن میں بھی دکھاؤں تو یہ بہتی ہیں سامنے اور راکپوشی ویو اگر دیکھ سکتے ہیں راکپوشی اس وقت جو ہے نا وہ بادلوں میں گرا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست منظر ہے یقینا اور بہت ہی زبردست طریقے سے بہت زبردست کام سلطان ماشاءاللہ اور یہ ہے جی پیلیج لائف اور اسی طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اور وقت کے ساتھ جانا ٹائم چینج ہو رہا ہے بھی تو نیو ٹیکنالوجیز جو ہے نا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈوکیشن لٹریسی الحمدللہ ہنزہ کے اندر سو پرسنٹ جو ہے نا لٹریسی ہے اور بہت ہی زبردست یعنی اب ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور ایک زمانہ کرتا تھا جب ہم دو بیل کھٹا کر کے بیلوں سے حل چلایا کرتے تھے بٹ کچھ جو بیکورڈ یہاں سے بھی بیکورڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ بیل ہی جو ہوتے ہیں لیکن ابھی تھوڑے سے ہم جو ہیں نا ٹیکنالوجی کی طرف رن ہوئے ہیں یقینا جو آہ فیفت جنریشن ریولوشن میں کتن جا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور یقینا جو لوگ ہیں آہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو امپروف کر رہے ہیں اور آج کل تو انجینئرنگ بیگ انجینئر آہ یہ میں کہ آج کل دنیا جو ہے وہ آٹومائزیشن کی طرف جا رہی ہے یعنی لوگ ہر چیز کو آٹومائز کر رہے ہیں چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ میڈیسن ہو ہر چیز کو جو ہے وہ آٹومائز کیا جا رہا ہے تو وی شوڈ بی فوکسڈ آن ایڈوکیشن اور یہی ٹیکنالوجی کاش ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور دیر ویل بی ای ریولوشن انشاءاللہ وی شوڈ بی اپٹیمیسٹک فو دیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست نظارہ ہے اور آہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ سامنے جو ہے وہ جعفر آباد ہے نگر کا علاقہ اور یہ مشرقی حسین آباد ہے لور ہنزا یہاں سے لور ہنزا کنکٹ ہوتا ہے اور یہ چھوٹا سا کھیت تھا it has been clear now اور یہ زبردست طریقے سے یہاں پہ حل چلایا گیا اور بہت بہت شکریہ شکریہ محل آپ ڈیو آپ 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 آپ